جیسا کہ ہم آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہیلڈی لائف سٹائل میں ہیلڈی ڈائٹ کا بہت عمل دخل ہے تو ہم شامل کریں گے گفتگو میں ماہرِ غزائیات ڈاکٹر سید اکرام کو اور ان سے پوچھیں گے کہ ہیلڈی لائف سٹائل میں ہیلڈی ڈائٹ کا کتنا عمل دخل ہے اور ہیلڈی لائف سٹائل کے لیے ہمیں کس طرح کی خوراک کھائیں کہ وہ ہیلڈی لائف سٹائل کو جنم دے سکے جی ڈاکٹر سید اکرام صاحب ایٹی پرسنٹ ایمینیٹی ہے وہ ہمارے ڈائجسٹف سسٹم میں ہوتی ہے نظام حازمہ میں ہوتی ہے سو وہ کون سی چیزیں ہیں جیسا آپ نے سوال میں فرمایا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ روزانہ اپنی خوراک میں شامل کر کے مضبوط اور دیرپا ایمینیٹی کے مالک بن سکتے ہیں اور نہ صرف کورونا وائرس کی اگز بلکہ کوئی اور بھی انفیکشن ہو یا خدا نہ خاصتہ کورونک ڈیزیز ہو اس کے خلاف بھی وہ آپ کے لیے کارامہ ثابت ہو سو میں یہ کہوں گا کہ تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں دیکھیں ایک چیز تو ہے بیلنس ڈائٹ جس میں آپ کہتے ہیں کہ میکرو نیٹرینٹس ہونے چاہیے یعنی کارگو ہائیڈریٹس فیٹس اور پروٹینز ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ان تین چیزوں سے مل کر بیلنس ڈائٹ بنتی ہے اور تین چینوں چیزوں کی جو ایک پرٹیکلر پرسنٹیج ہے وہ ہماری روز مرہ ڈائٹ میں شامل ہونے چاہیے پھر ہوتے ہیں مائیکرو نیٹرینٹس یعنی جو بہت باریک اور چھوٹے ہوتے ہیں یعنی منرلز اور وائٹیمنز اور ہمیں معلوم ہے کہ وائٹیمنز بہت سارے ہوتے ہیں A ہے B ہے C ہے B ہے K ہے وائٹیمنز بھی کامپلیکس ہے D ہے سو مائیکرو نیٹرینٹس اور میکرو نیٹرینٹس دونے ہونے چاہیے اب اس کے علاوہ اگر آپ بات کیجئے خاص طور پر انفیکشنز کے حوالے سے اگر آپ بات کیجئے کرونا وائرس فلو اور دوسری بیماریاں جیسے آپ کا خدا خاصتہ کینسر ہو گیا اس کے حوالے سے اگر آپ پرٹیکلرلی بات کرتے ہیں تو انٹی آکسیڈنٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں جو آپ کے جسم کو وائرس یا دوسری بیماریوں یا بڑھتی عمر جیسے پری میچو ریجنگ جسے آپ کہتے ہیں وقت سے پہلے بڑا پا اس کی وجہ سے جو جسم میں ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے اس سے بچاتے ہیں سو انٹی آکسیڈنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں میں آپ کو مثال دوں انٹی آکسیڈنٹ کون کون سے ہوتے ہیں وائٹیمنز سی جو رزدار پھلوں میں ہوتے ہیں اور جو سبزیوں میں ہوتے ہیں جیسے بھاری مرچ ہے پالک ہے براکولی ہے پھول گو بھی ہے ٹیمارٹر ہے لیمو ہوتے ہیں جتنے بھی رزدار پھل ہوتے ہیں ان میں ہوتے ہیں وائٹیمنز سی دوسرا انٹی آکسیڈنٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہے وائٹیمنز ڈی وہ ہمیں ملتا ہے سورج کی روشنی سے دیری پروڈکٹ سے دودھ سے مکھن سے پنیر سے دہی سے سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے پھر اگر آپ اب بات کرتے ہیں تو ایک اور انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے گلوٹا تھائیون گلوٹا تھائیون بہت زیادہ ہے سانس کے امراض کے حوالے سے ضروری یہ ملتا ہے ہمیں تربوز میں بادام میں پستے میں پالک بغیرہ میں پھر ہے کرکیومن ایک انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جو حلدی میں پائے جاتا ہے اور یہ انفلمیشن ورم سودش کے حوالے سے بڑا مفید ہے پھر سیلینیم کی بات کر لی یہ بھی ایک انٹی آکسیڈنٹ ہے پھر زنگ بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ زنگ کے سپلیمنٹس کی آج کل بہت چرچہ ہے تو زنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن بہتر ہے کہ زنگ سپلیمنٹ کے بجائے قدرتی غزہ سے حاصل کرے ہیں جیسے ڈارک چوکلیٹ ہے بیف ہے چکن ہے مچھلی ہے بادام ہے ڈائی فروٹس ہے لوبیا وغیرہ ان میں ہوتا ہے سو ایک تو ہوگیا انٹی آکسیڈنٹ کی بات دوسری چیز ہے پرو بائیٹکس پرو بائیٹکس ہوتے ہیں اچھے جراسیم گوڈ جرمز جنہیں آپ کہتے ہیں ہمارے جو نظام حازمہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور جو پرو بائیٹکس کا سف سے بہترین ذریعہ ہے وہ ہے دہی روزانہ ایک کپ کم از کم ہمیں اپنے غزہ میں شامل کرنا ہے ریگارڈلس کورونا وائرس ہو یا نہ ہو ہمیں روزانہ دہی کھانا چاہیے یا سوفٹ چیڈر چیز ہم کھا سکتے ہیں مکھن کی چھات بہت امپورٹنٹ ہے سیب کا سرکہ ہم پی سکتے ہیں اس میں بھی پرو بائیٹکس ہوتے ہیں دارک چاکلیٹ میں بھی پرو بائیٹکس ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ہم تیسری چیز کی بات کرتے ہیں وہ ہے پروٹین I cannot distress enough کہ پروٹین کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور پروٹین ہم سب جانتے ہیں کہ وہ دیری پروڈکس میں ہوتا ہے انڈوں میں ہوتا ہے دودھ میں ہوتا ہے پنیر میں ہوتا ہے گوش میں ہوتا ہے دالوں میں ہوتا ہے مٹر وغیرہ میں ہوتا ہے سو پرو بائیوٹکس پروٹینز اور انٹی آکسیدنٹس یہ تین چیزیں ہو گئی اس سے پہلے میں نے دو چیزیں بتائی ایک آپ کی بیل بیلنس ڈائیٹ ہونے چاہیے اور بیل بیلنس ڈائیٹ جو ہے وہ کس سے بنتی ہے میکرو نیوٹرینٹس ہے یعنی لپٹس یعنی فیٹس پروٹینز اور کاربوائیڈٹس اور میکرو نیوٹرینٹس ہے یعنی وائٹیمنز اور منرلز بہت شکریہ ڈاکٹر سید اکرام صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کون سی ڈائٹس ہیں جو ہم اپنے امیون سسٹم کو بہتر بنانے کے لئے استعمال کریں اور صرف کوویڈ نائنٹین کے دور میں ہی نہیں بلکہ بعد میں بھی یہ سسلہ جاری رہنا چاہیے تاکہ جو لوگ ہیں وہ اپنے لائف سٹائل کو ہیلدی لائف سٹائل کے طور پر ڈھال سکیں